بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تقریباً پچھلے 48 گھنٹوں سے یہ خبر چل رہی ہے کہ پاکستان کے مروف اینکر آفتہ اب اقبال نے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس بارے میں تمام تر تیاریاں مکمل ہیں اور وہ پرمنٹلی دبائی شفٹ ہونا چاہتے ہیں اور انہیں اپنی گاڑیاں تک بھی بیچ ڈالی ہیں اور اس کے بعد اپنے فارم ہاؤس کو بیچنے کا بھی ان کا مکمل طور پر ارادہ بن چکے ہیں یہ ایسی تمام تر خبریں ہیں جو پچھلے 48 گھنٹوں پر سوشل میڈیا پر وائرل ہیں کہ آفتہ اب اقبال نے جو موجودہ حالات تھے انہیں گرفتار کیا گیا یا گواہ کیا گیا اس کے بعد سے انہوں نے دل برداشتہ ہو کر پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے لیکن اگر دوسری جارب ہم آفتہ اب اقبال کی جارب دیکھیں تو جو انہوں نے اس بارے میں سٹیٹمنٹ دی ہے کلیریفائی کیا ہے ان کے یہ کہنا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے پاکستان چھوڑنے کا بلکل بھی فیصل نہیں کیا اور نہ ہی ایسا میرا کوئی ارادہ ہے انہوں نے کہا کہ میرے شو کی جو شوٹنگز ہیں اگلے دو مہینے کے لیے وہ میں دبائی میں شوٹ کروں گا آپ جانتے ہیں کہ آفتہ اب اقبال شو کرتے ہیں جو مزائیہ شو ہے اور پاکستانیوں بلکہ پوری دنیا کے عوام کو انٹرنٹین بھی کرتے ہیں اور پہلے بھی وہ دوسرے ممالک کا وزٹ کرتے رہتے ہیں دورہ کرتے رہتے ہیں تاکہ اپنی شو کی مکمل شوٹنگ کر سکے تو آفتہ اب اقبال کا یہی کہنا ہے کہ میں صرف اپنی شو کی شوٹنگ کے لیے پاکستان سے باہر جا رہا ہوں پاکستان چھوڑنے کا میرا قطع ارادہ نہیں ہے اور میں نے نہ ہی کچھ بیچا ہے اور نہ ہی ایسا کوئی ارادہ ہے آپ دو جانتے ہیں کہ پاکستان کے حالات جو کچھ ہوئے اور نو میں ایک آسانے ہوا اس کے بعد متعدد لوگ گرفتار ہوئے جن میں آفتہ اب اقبال بھی شامل تھے احالات جو ہیں آفتہ اب اقبال کے لیے کوئی سازگار نہیں تھے ان کے بارے میں بہت سی تحقیقات بھی شروع ہوئیں لیکن اس کے بعد آفتہ اب اقبال نے کچھ عرصے کے لیے پاکستان سے بیرون ملک شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ اکثر لوگی کہہ رہے تھے کہ آفتہ اب اقبال پرمانٹلی پاکستان کو چھوڑ رہے ہیں لیکن آفتہ اب اقبال نے اس بارے میں کلیریفائی کیا ہے کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے میں صرف اپنے شو کی شوٹنگ کے لیے آؤٹ آف کنٹے جا رہا ہوں جیسے ہی میرے شو کی شوٹنگ ختم ہوگی میں فری ہو جاؤں گا تو اس کے بعد پاکستان واپس آ کر اپنے شو کو جاری بھی رکھوں گا اور اپنے شو کے جو شوٹنگ ہے وہ بھی پاکستان میں ہوں گی پاکستان کو چھوڑنے کا فیلال ان کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے اور نیا ہی ایسا انہوں نے کبھی سوچے ہیں ان کے کہنا تھا کہ میں پاکستان میں ہی رہوں گا اور کبھی بھی پاکستان کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا حالات آتے ہیں اور آفتہ بھی قبال صاحب کے بارے میں آگے جو نئی اپ ڈیٹ ہوگی اس بارے میں آپ کو انفارم کریں گے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرلیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان